جبکہ حقیقت میں اس پوری کہانی کی بھی اپنی ایک اور کہانی ہے جسے آج آپ سب کو بہت دھیان سے سننا چاہیے جو کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو اس سے پہلے کسی نے نہیں بتائی ہوگی سپریم کورٹ نے انیل مسیح کے خلاف جانچ کرنے کے لیے کہا ہے اور ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ یہ بات پورے دیش کے سامنے آنی چاہیے کہ انیل مسیح نے یہ جو پوری گڑھ بڑی کی ہے دھاندلی کی ہے آٹھ ووٹ خراب کیے ہیں یہ انیل مسیح نے کس کے اشارے پر کیا ہے بات تو صحیح ہے انیل مسیح سے یہ سب کرنے کے لیے کس نے کہا تھا انیل مسیح کا مسیحہ اصل میں کون ہے یہ تو پورا دیش ضرور جاننا چاہے گا تو اس لیے اس ویڈیو کو ٹیمپرنگ کا ویڈیو کہنا مجھے تو اچھت نہی لگتا کیونکہ اگر وہ صرف آٹھ کاغج پر لکھتے دکھتے تب سمجھ میں آتا کہ یہ ٹیمپرنگ ہو رہی ہے اس لیے یہ ٹیمپرنگ نہیں بلکہ چناوی پرکریہ کا حصہ ٹائپ نظر آتا ہے جہاں وہ سائن کرتے ہوں گے یا لکھتے ہوں گے تو اس لیے اس ویڈیو سے یہ ثابت کو نہیں ہو کہ بھائیہ وہاں پر ٹیمپرنگ ہوئی سپریم کورٹ نے آج سخت لہزے میں کہہ دیا کہ چندگڑ کے میئر کے چناو میں دھانگلی ہوئی ہے اس لیے سپریم کورٹ نے آدیش دیا ہے کہ چندگڑ میں آم آدمی پارٹی کا کینڈیڈیٹ نیا میئر ہوگا بی جے پی کینڈیڈیٹ کی جیت کو سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے ساتھی چناو ادھکاری پر مقدمہ درج کرنے کے بھی آدیش دیئے اور اس لیے اچھا یہ ہے کہ جوٹ پہ جوٹ جوٹ پہ جوٹ جوٹ پہ جوٹ یہ جو سلسلہ چلا ہے بس اس کا مجھا لیجئے موسیقی